موسیقی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زائم کی شادی زارہ کے ساتھ موسیقی موسیقی زارہ میں میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی کیونکہ میں میں ابھی لائف میں زرٹل ہونا چاہتا یعنی اپنی لائف بنانا چاہتا اسی ہے سائم ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے نا یار دیکھو پلیز میں آرگومنٹ کرنے نہیں ہے تم مجھے بتا تم انکار کروگی یا نہیں میرے لئے بہت مشکل ہے اب مامو جان کی غصے سے واقف ہے مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے اور نہ ہی مینی اتنی اوقات ہے کہ میں انہیں انکار کر سکوں دیکھو سارا میں نے بہت سوچا ہے تو مگر انکار کروگی نا تو سارا پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ بابا نے بھی پوری سندگی تمہاری کبھی کوئی بات نہیں ڈالی ہمیشہ تمہاری خواہش کا خیال رکھا ہے اور اگر وہ انکار کی وجہ پوچھیں گے تو کیا کہوں گے تو کچھ بھی کہہ دینا یار کچھ بھی کیا تم کہہ دینا کہ تمہیں تمہیں سائن پسند نہیں آپ نے مانگا بھی تو کیا میں نے آج سک ابو کو نہیں دیکھا لیکن مامو جان نے کبھی بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے باپ بن کر پالا مجھے پڑھایا لکھایا میں انکار کر سکتی ہاں کر سکتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتی اور نہیں میں ایسا کرنا چاہتی ہوں کیوں کرنا نہیں چاہتی کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں موسیقی فیسلوں نے ہاتھوں کی پورے کارٹ دی جیسے قسمتوں نے رشتوں کی ڈورے کاٹ دیں جیسے ہاں زہرہ بولو سانب وہ 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 کیا سانب ابھی سائم میرے کمرے میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں پھر کیا کہا تم نے میں نے صاف صاف منہ کر دیا تو جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتی سائم کو کتنا چاہتی ہو تم اچھی طرح سے جانتی ہو جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں بہت پریشان ہوں کیا کروں سانب تم فکر نہیں کرو میں میں دیکھتی ہوں موسیقی 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 تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے سنم میں نے امی سے بات کی تھی انہوں نے بابا سے بات بھی کی لیکن پھر پھر بابا کمرے میں آئے اور اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے کھر میرا سانہ سے نکاح ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو سائم چھے خود خود سمجھ نہیں آرہا سنم تو پھر ٹھیک ہے تو میں شادی مبارک ہوں تمہاری خاموشی تمہاری بزدلی رحم لے آئی مامو جان کی فرما برداری کرتے رہو اور مجھے بھول جاؤ ہمیشہ کے لئے خدا حافظ سنم پلیز فون مت کاٹنا سنم میں نے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیا سنم اگر کسی کو میری پرواہ نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے ہم ہم نکاح کریں گے اور جکل مامو جان نے زہرہ سے تمہارا نکاح رکھ گا ہے وہ سنم ہم اس سے پہلے نکاح کریں گے پھر آ کر سب کو جو سچ ہے پتا دیں گے پھر جو ہوگا نہ دیکھا جائے گا قائم رہو گے اپنے وادے پر سنم میں نے تم سے محبت کی ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے کل ملتے ہیں تم اپنا خیال اٹھنا ٹھیک ہے ہلو بھائی جان کیسے آپ بھائی جان میں سوچ رہی تھی کہ اگر زہرہ اور سنم دونوں کو بتا دیں ہم کہ وہ دونوں بہنیں ہیں تو یہ امجد میں کی رہا ہے نہیں میں اس لئے کہہ رہی تھی کہ اب زہرہ کی شادی ہونے والی ہے اور اگر سنم کو پتا چل جائے کہ زہرہ اس کی بہن ہے تو اس کی خوشی دبالہ ہو جائے گی کاؤ سنم آپ مجھے بہت عذیر ہو میں جانتا ہوں کہ بچپن سے ہی آپ کی یادت رہی ہے کہ آپ باز وقت بہت عجیب ہوئی فیصلے کرتے ہیں دیکھو جب سنم کو پتا چلے گا کہ زہرہ اس کی صحیح بہن ہے تو سب سے پہلے وہ آپ لوگوں کو چھوڑ کی یہاں آ جائے گی دو عشتوں میں تقسیم ہو جائے گی اس کا پیار اس کی محبت ہر چیز بڑھ جائے گی دیکھو اس بات کا ذکر کسی سے نہیں ہونا چاہیے ماضی کو بھوجو اور جیسے وقت گزر رہا اسے گزرنے دو میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ کو سر اگر آپ پہ سنم کی دو روٹیاں بھاری پڑ رہی ہیں تو ویسے ہی صافتہ دیں اب پلیز اس بات کو چھوڑ دیجئے اور آہندہ اس بات کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے سائم کے ساتھ اس کی شادی کی تیاری کریں سمجھے چلے چلے اے فون رکھیں اللہ آرام کریں اللہ حافظ خدا حافظ کیا کہا نہ کر رہے تھے ہو گئی دسلی میری بات کہاں سنتی ہو تم بات پہدے کیا بات Punch سنم امجد دکتر امجد حسین آپ کو ان گواہوں کی موجودگی میں سائم ولد اخلاق احمد بے اوز پانچ لاکھ حق مہر قبول ہے مبارک مبارک سائم مبارک 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 کچھ انتظام تو ہونی سکا لیکن ظاہر ہے بچی کو دولن تو بنانا ہے نا شکریہ بھابی شاہدی مبارک خیر مبارک سیور افیشیلی مائے بای فاہر ہے پتائیں تو سارا کی کون ملی؟ ملی؟ سرنم، ملی؟ 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 شاید تمہیں ابھی تک خبر ملی نہیں ہے کسی خبر؟ آج ملا نکا ہے گھر میں ساری تیاری ہو رہی اور تم غائب ہو ہاں میں کورٹ سے سیدھی گھر جا رہی ہوں تیار ہو گر آتی کورٹ سے؟ ملی؟ یعنی یونیورسٹی سے اچھا صحیح ہے تمہیں پتہ ہے سائم ابھی تک گھر نہیں آیا ہے وہ تمہیں تو پتہ ہے نہیں نہیں نوکری ہے شاید بزی ہوں گے آ جائیں گے ہاں اچھا ہی ہوگا خیر تم جلدی پہنچو میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں خدا فیس پریاما جو ہم کھر میں سب کو سب کچھ بتا دیں گے تو پتہ نہیں زہرا پہ کیا گزرے گی تم زہرا کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور میں سوریہ پپو کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو دل کی مریضہ ہے انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں ابھی شاندی کے بارے میں سب کو بتا دینا چاہیے زہر سے بات ہو ہمیں بتانی چاہیے ہاں تم سے ہی کہہ رہے ہیں پر میں سوچ رہا تھا کہ بابا کو بتا چلے گا اور سوریہ پپو کو بتا چلے گا تو کیا ہوگا جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن ہمیں باہر سب کو بتا دیں گے ہمیں بتا دیں گے تائیں گے پیار کیا ہے شادی کی ہے تو ہمت بھی کرنے ہی پڑے گے کرنے پڑے گے کرنے پڑے گے کرنے پڑے گے کھانے کا بھی بول دی ہے اور جاوید باورچی کو بھی دس ہزار دے دی ہیں شاوش خوصر اور امجد میاں نہیں آئے بھی تک بس ابھی کام سے فری ہوں انہی کو لینے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ دولہ میں ہے کہاں ہے سائم صاحب کچھ دیر پہلے سائم بھائی سے بات ہوئی تھی بول رہے تھے آفیس میں ہوں اچھے ٹھیک ہے میں نے فون کرتا ہوں آپ ہو لیا انہیں بابا کی فون ہے جی بابا ارے دولہ میں کہاں ہیں آپ ٹری میں آفیس میں آج آپ کا نکاح ہے اور آپ بھی تک آفیس میں اچھے یہ بتائیں چھٹی مل گئی اچھے نہیں نہیں مل پائی کیوں بھائی جی وہ نہیں نہیں نوکری ہے نا تو اس لئے چھٹی ٹھیک ہے اچھے چلو اس مسئلے کو باب بھی دیکھیں گے بس اب باب فوراں گھر پہنچو جی بابا وہ آپ سے کچھ کہنا تھا ہاں بولو ایکشلی کچھ بتانا تھا آپ کو بابا وہ میں نے میاں سابزادیں بول بھی دیجے اب جی بس یہی بتانا تھا کہ دیر ہو جائے گی مجھے دیر ہو جائے گی آج اچھا چلو کرلو کام مگر یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آج شام کو آپ کا نکاح ہے اور اس سے پہلے آپ کا پہنچنا بہت لازم ہے ٹھیک ہے؟ جی بابا فون میں بتانا مناسب نہیں ہے تو ملکے سامنے بیٹھ کے بتائیں گے موسیقی 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 سنم شکر ہے تم آگی ایتو تمہاری ایکسٹرا کلاسے سے میں بہت تنگ آگی بس آج لاسٹ کلاس تھی آئی ایکزام زور ہے نا میں چلو اچھا ہے اچھا اب جلدی سے تیار ہو جاؤ اقلاق بھائی نے دو دفعہ فون کیا ہے کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہو تم سارا کے بارے میں سوچ رہی ہوں حج ومیشہ کے لئے سائم کی ہو جائے گی مجھے پتہ ہے تم دونوں میں بہت محبت ہے سارا وقت زارا زارا کرتی رہتی ہو بس اب تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے تمہاری بھی شادی کر دیں گے مجھے نہیں کرنی شادی آپ سے تو آر بات کر لیتی ان کاش ایک بہن بھی ہوتی سانم ہے نا کیا مطلع ہے سائم نے مجھے انکار کرنے کو کہا مامو جان نے نکاح کا حکم جاری کر دیا دلائے کے سائم کو پانا چاہتا ہے اور وسوسے یا اللہ میری مدد فرما بیٹھا تمہارے کا پریستری ہو گئے امیت ہم؟ کتنے سال کی تھی جب اب وہ گزرے بہت چھوٹی تین سال کی ابو یاد آ رہے ہیں ہم کاشا جب ابو ہمارے ساتھ ہوتے ہاں اگر ہوتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان کسی ایسی جگہ بھز جاتا ہے جہاں اسے مشوری کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ہوں نا تم اس سے مشورہ کر سکتی ہو آپ سے تو اور بات کر لیتی ان کاش ایک بہن بھی ہوتی سانم ہے نا کیا مطلب بیٹا وہ بھی تو تمہاری بہنوں جائسی ہے لیکن سگی بہن تو نہیں ہے نا یہ فکت ان باتوں کا نہیں ہے نا بیٹا مہمان آنے والے جلدی سے تیار ہو جو ہم تین کیو ارے تم کہاں جا رہی ہو ایک منٹ بیٹھو تمہارا موی کون رٹکوا ہے اخلاق پہ نے فون پہ کچھ کہہ دیا گیا میں سوچ رہی تھی کہ سانم کو بتا دوں زارہ اس کی سگی بہن ہے اس کی بہن کی شادی ہے اس کو معلوم ہی نہیں ارے بھی جب سوریہ نے یہ بات چھپا رکھی ہے تو آپ کو کیا پروبلم ہے اور بیسے بھی اگر سانم کو یہ بات پیدا چلے گی تو وہ تو بلکل بکھر جائے گی اور پھر یہ بھی مطبولو کہ یہ فیصلات نوہارے اخلاق بھائی نے کیا تھا وہ بہت سخت ناراز ہو جائیں گے اس بات پہ یہ بتاو سانم کولی سے آگی ہاں تیار ہو رہی ہے تم بھی جا کے تیار ہو جاؤ جلدی سے دیر ہو رہی ہے یہ ایسی جاؤ گی ہوتی ہے اب بھی وقت ہے سوچ لو اور کوئی راستہ نہیں ہے وقت آپ نے مجھے ایک ایسی پندگلی میں کھڑا کر دیا ہے کہ میرڈی اور کوئی شوائس نہیں ہے مزارہ سے نکاہ گیا کہ غلطی در غلطی تو تو کرنا کیا چاہتا ہے اپنے ساتھ یار کیا کروں سانم میری محبت ہے اور مرزارہ میری مجھ پوری مرا پسا ہے تو حل ہے کوئی تو بھو بتا تو جا کے یہ سب کچھ اپنے بھو کو بتا دے کہ تو سانم سے نکاہ کر چکا ہے نہیں بابا یہاں تو مجھے جان سے مار دیں گے یہاں شاید خود کو بابا نام لیا اور بابا کا فون آ گیا جی بابا چیپ ہو گئی ہے بابا جی میں بس نکل ہی رہا ہیا اوکے جی آپ کیا کرے گا پتا نہیں ہے اور اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا چلتا ہوں میں پھر بتا بیٹا میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میری اس جلدی میں کیے گئے فیصلے پہ اگر تمہیں کوئی اتراز ہے تو اسے دل میں مت رکھنا ہوں تم میری بیٹی ہو بلا شباہ سائم میرا اکلوتا بیٹا ہے لیکن تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو دیکھو بیٹا کبھی کبھی یوں او جلد میں کیے گئے فیصلے بعد میں سمر ضرور دیتے ہیں اگر تمہیں میرے اس نکاہ والے فیصلے پہ کوئی اتراز ہے تو بتا دو موسیقی 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 جید رو بٹا تم نے میری لاش رکھ لے موسیقی 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 آمی آگے 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 اسمان کیوں اٹھا رکھا تم نے سر پر نی وقت دیکھیں بہت ہو گیا ٹھیک ہے رہا ہے اخلاق میں انتظار کر رہے ہوں گے اب سنم کتے رہ گئی ہے آپ لوگ چلو آ رہی ہے وہ سنم بیٹا جلدی کرو بہت دیر ہو گئی ہے چلو آؤ جلدی کرو شاباش ہم گاڑی بیٹھ رہے ہیں سنم جلدی آؤ دیر ہو رہی ہے سنم بیٹا جلدی کرو بہت دیر ہو گئی ہے تنہا ہی چھوڑ دیا کیوں آؤ بہتا آؤ جلدی شاہ کیا ہوا زنم اتنی خاموش کیوں ہو تب ہے ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا بات ہے کچھ نے ہمیں بس ایسی قبرہت ہو رہی ہے دھولے راجہ آئیں گے سہیدی کولے جائیں گے باس ابزارہ کی شادی کے بعد سنم کے لیے بھی تولہ ڈھونڈے یہ تو کام آپ کے اخلاق بھائی ہی کرے ہیں کبھی تو آپ کوئی ایک جملہ بول دیں جس میں اخلاق بھائی کا نام لے چلے دیر ہو رہی ہے اخلاق بھائی انتظار کر رہے ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے اخلاق بھائی کیا کر رہے ہو چلاو میرے سلاو کھاڑی چلاو موسیقی 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 بہت سادتمند بچے ہو میاں تم مبارک اسائم یہ اخلاق بھائی نے اتنی امرجنسی میں شادی کیسے رکھ دی اب یہاں ہی کھڑے کھڑے ساری باتیں کریں گے اندر چل کے کریں چلیں چلو بھئی چلو میاں اخلاق بھائی ناراض ہو جائیں گے چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی ناراض ہو جائیں گے دولن شادی شدہ ہے یا کماری ہے؟ غیر شادی شدہ اور دولا کا نام بتائیے؟ سائی محمد والد اخلاق احمد دولا کمارا ہے یا شادی شدہ؟ غیر شادی شدہ محر کتنا ہوگا جی؟ پانچنا کے لکے وہ اخلاق بھائی میں نے سونا ہے کہ جتنا حق محر لکھوایا جائے وہ دنا ہی پڑتا ہے محر ادا ہوگا مجمع اور موججل ادا ہوگا اچھے گستاخی محر اچھا قبلہ یہ بتائیے طلاق کا حق دولن کو تحفیظ کریں گے کیا مطلب؟ یہ نہیں آپ طلاق کا حق دولن کو لکھ دیں دولن میں یہ لکھ دوں؟ چیہ، لڑکی کوئی خاک ہوگا طلاق کا دیکھتی جائے یہ لیجی یہ جو وکیل ساگے یہاں سائن کروائیے گا دستغت کروائیے گا اپنے گواہوں کو ساتھ لیتے بھی جائیے گا وہ اخلاق میں میں نے جانا ہے؟ ہاں ہاں آپ کیل ہے اچھا یہ یہاں سائن کروائیے لائیے آو بیٹا آ بھی آجیں یہ بیٹا زارہ بنت جمال احمد آپ کا نکاح بے اوز پانچ لاکھ روپے سے کارائی جلوقت سائم ولد اخلاق احمد سے کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے قبول ہے؟ قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے مبارک مبارک جانب ہوا بیٹا میں آپ سے مخاطب ہوں آپ اخلاق حمد کے بیٹے ساہم Uran پانچ لاکھ ہکمہر کے اوز زہرہ بن تے جمال احمد کا نکاح آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ چی قبول ہے بیٹا آپ کو لیکن قبول ہے قبول ہے بیٹا آپ کو لیکن قبول ہے چی قبول ہے ایسی دل کے توڑ دے آنکھوں لمحوں کی جاتی لہروں میں تنہا ہی چھوڑ دے چی قبول ہے مبارف بکا مبارف بکا مبارف بکا ملتا ہے ملتا ہے اشتركوا في القناة موسیقی 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 موسیقی